جس طرح سے ہمیں نولیج ہے کہ پنجاب بار کونسل نے اب یہ کہا ہے اور یہ ریکوائرمنٹ مانگی ہوئی ہے کہ جو بکلا حضرات ہیں وہ ریجسٹریشن آلائن کریں تو کیو سہولت کے نام سے وہاں پہ بوت اوپن ہے اور وہاں پر جا کے جو ہے ہم ریجسٹریشن کر رہے ہیں اور اب تک کئی بکلا حضرات نے ریجسٹریشن کر لی ہے لیکن وہاں پر جو مین مسئلہ بکلا حضرات کو پیش کرنا پڑ رہا ہے وہ سیریل نمبر حاصل کرنے کے ان کے لائسنس کے اوپر جو سیریل نمبر دیئے گئے ہیں وہ اس طرح کے سیریل نمبرز ہیں جو کہ وہاں پہ فنکشنل ہی نہیں ہے اور پھر وہاں پر ویب سائٹ کے اوپر لکھا ہے خاص پر لہور ہائی کورٹ کے بکلا حضرات جو کہ وہاں پر اپنی ریجسٹریشن کر رہے ہیں یا ان کے بارے میں بات کر رہی ہوں ان کے لئے سہولت موجود یہ ہے کہ وہاں پہ ویب سائٹ پہ موجود ہے اور لکھا ہوا ہے کہ اپنا سیریل نمبر حاصل کریں حالانکہ میں تھوڑا پنجاب بار کونسل سے کہ جب آپ نے ایک بار لائسنس کے اوپر مینشن کر دیئے سیریل نمبر تو کیا ضرورت تھی کہ دوبارہ سے اس کو وہاں پر مینشن کرنا پڑا اب دوہری میند کرنی پڑی بعض دفعہ تو کچھ لائیرز نے اپنے لائسنس جو ہیں وہ رینیو بھی کروائے تو رینیو اس سلسلے میں کروائے کہ کسی اگم ہوا یا وہ مطلب پیسہ نہیں رہا یا کچھ تو اس کے اندر انہوں نے چینجنگز کروائیں تو پھر نیو بن کے آیا اس کے اندر بھی سیریل نمبر جو تھا وہ وہ والا نہیں تھا جو کہ ویب سائٹ میں مجود ہے اب ویب سائٹ پہ جب ہم فنکشنل ہوتے ہیں وہاں پر ہم اس وہاں پر مجود معلومات کے ذریعے سے اپنا سیریل نمبر گیٹ کرتے ہیں تو ایک پی ڈی ایف اوپن ہوتا ہے وہاں پر آپ کو آپ کا سیریل نمبر مل جاتا ہے اور جب آپ وہ سیریل نمبر ایڈ کرتے ہے تو آپ کی ریجسٹریشن ہو جاتی ہے یعنی کہ وہ بوت اوپن ہو جاتا ہے وہاں پر اپنے اپنا شناکتی کارڈ کی فرنٹ فوٹو پھر اس کے بعد اس کی بیک سائیڈ پھر اسی طرح سے اپنا جو آپ کا لائسنس ہے لہور ہائی کورٹ کا اس کی فرنٹ پھر اس کی بیک سائیڈ جو ہے وہ ایڈ کر کے پھر اپنے پروسیڈ کر دیتے ہیں اور بعد میں آپ کو یہ میسیج آتا ہے کہ آپ نے یہ سکسیسفلی اڈوپٹ کر لیا ہے اور پنجاب بار فونسل جو ہے وہ آپ کے قاقزات کو اس کی چھان بین کرے گی پھر آپ کو اس کے بارے میں بتائے گی یہ تو ہو گیا لہور ہائی کورٹ کا معاملہ اچھا اب آپ نے سیریل نمبر وہاں پہ گیٹ کیسے کرنا ہے میرا معاملہ یہ آتا ہے یہاں پہ کہ میں اس کے بارے میں آپ کو گائیڈ کرنا چاہ رہی ہوں جب آپ وہاں پہ ویب سائٹ پر جاتے ہیں تو وہاں پر گرین شیڈ کے اندر لکھا ہوا آتا ہے کہ ہاں تو گیٹ سیریل نمبر وہ لہور ہائی کورٹ کے بکلہ حضرات کے لیے سپیشلی تو آپ کی جونسی بار بنتی ہے فیصلہ بار بنتی ہے یہ جہاں سے آپ وکیل ہیں آپ نے وہ اپنی بار جو ہے وہاں پہ سیلیکٹ کر لینی ہے وہاں پہ اوپشنز آ رہے ہوں گے اور پھر اس کے بعد اس علاقے کے اگر تحصیل خاص تحصیل ہے جہاں سے آپ ہیں آپ کی بار اسو سیشن آپ نے اس کا نام ایڈ کر دینا تو ایک پر لیسٹ اپن ہو جائے گی جس میں لاہور ہائی کورٹ کے لائسنس کی انڈولمنٹ کے ڈیئر اس کی ڈیٹ اور وہ آ جاتی ہے وہاں پہ الفابیٹ کا بھی خیار رکھا گیا اس کے ساتھ ساتھ ڈیئر بیس بھی خیار رکھا گیا کہ کون کون سے بکلہ حضرات اس ڈیئر میں انڈرولڈ ہوئے تھے تو خیر یہ ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہیں بٹ کہنے کا مقصد صرف اتنا آتا ہے کہ ایک چیز جب کہ آپ کے لائسنس پہ موجود تھی سیریل نمبر وہاں پر موجود ہے تو پھر کیا اس اس کا سامنا کرنا پڑ ہے اب ان کے لئے چیز یہ آتی ہے کہ ان کے لئے کوئی سیریل نمبر کے لسٹ موجود نہیں ہے جسنا کہ لاہور ہائی کورٹ کے لکرہ حضات کے لئے البتہ وہ یہ ضرور کر سکتے ہیں کہ پنجاب بار کونسیل جو ہے اس کو ٹائی فون کریں گے جو کہ ان کا ویب سائٹ کے اوپر نمبر آ رہا ہوتا ہے ایکسٹینشنز کے ساتھ تو وہ وہ اسے جو ہے وہ یوز کرتے ہیں ان سے گائیڈنس لے سکتے ہیں لیکن یہ گائیڈنس وہ نو سے تین بجے کے درمیان ہی لے سکتے ہیں اس کے بعد وہ فون نہیں کر سکتے کیونکہ وہاں پر کوئی موجود نہیں ہوگا یا وہ جو آپ سے اس سے کوئی کوئی ہوگا تو اس کے بارے میں آپ کو ہیلپ آٹ نہیں کیا جا سکتا یہ ڈیز ہیں فرائیڈے کے علاوہ فرائیڈے کی اپنی ٹائمیں گے لیکن آم ڈیز کے اندر آپ کو اپنی جو ہے یہ چیزیں کرنی ہے وہ تقریباً نو سے تین بجے کے درمیان یعنی کہ نائن ای ایم ٹو ٹری پی ایم جابار کونسل جو ہے اس کو آپ ٹیلی فون کر کے اپنی وہ سیریل نمبر جو لور پورس ہیں ان کے وقلہ حضرات اس طرح سے گیٹ کر کے جو اپنی جسٹریشن کروا سکتے ہیں تو ہوفلی آپ کو یہ لیکچر انفرمیٹیو لگا ہوگا اسلام علیکم رحمت اللہ علیہ وبرکاتو